رامپور کا لوگ سبح اس چناؤ کو لے کر آج رامپور میں ڈپٹی سی ایم کیشو پرساد موریہ رامپور پہنچے اور رامپور میں دو جگہ الگ الگ جن سبائیں کر اپنے ویروہدیوں پر جم کر بڑھتے اور بھاج پر پرتیاشی گھنشام سنگھ لوڈی کے لیے ووڈ کی اپیل کی ڈپٹی سی ایم کی پہلی جن سبح سوار ویدھان سبح کے بسوازی میں تھی تو وہیں دوسری جن سبح چمروہ ویدھان سبح کے مرسیرہ میں تھی ڈپٹی سی ایم آج سماجوادی پارٹی پر بھی جم کر بڑھتے ڈپٹی سی ایم کیشو پرساد موریہ نے سماجوادی پارٹی کو سماپتوادی پارٹی کہا اور ساتھ اساتھ کہا ہوئے دوبتا ہوا جہاز ہے اور ساتھ اساتھ دعویٰ کیا کہ آزمگر اور رامپور دونوں ہی سیٹوں پر کمل کا پھول کھل رہا ہے وہیں ڈپٹی سی ایم نے اگنی پت کو لے کر کہا جس طرح سے نوجوان یوک آگزنی کر رہا ہے اس پر انہوں نے کہا میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ کسی کے بھیکاوے میں نہ آئے کیونکہ جب کاراوائی ہوگی تو اس کے بعد نہ تو آزم خان ان سے ملنے جائیں گے نہ اکھلے شادہ اور نہ ہی اویسی ان سے ملنے جائیں گے اور ان کا پورا پریوار کٹھنائیوں میں آئے گا رامپور اور آجمگر دونوں سیٹوں میں کمل کا پھول کھل رہا ہے یہاں پر صحیح معنی میں لوگ سبھا کے لیے بھی سانسد بھارتی جنتہ پارٹی کا ہونے کے کارن سے رامپور کا نام تب تک ہوتا ہے جب سچے میں رام راج ہو جاتا ہے چاروں طرف کمل کھل جاتا ہے اب مجھے بشواس ہے کہ ہم 2022 کی سلوک سبھا چناؤں میں یہاں پر کمل کھلا کر کے مانی مودی جی کے نیتفت میں جو ہماری کینڈر کی مجبوط سرکار ہے اس میں دو سانسد اور ان کو بونس کے روپ میں دینے کا کام کریں گے اور 2024 میں 75 پلس کے سنکل کے ساتھ آگے بڑھیں گے سماج وادی پارٹی ایک سمافت وادی پارٹی ہے وہاں ڈوبتا ہوا جہاز ہے جو اس میں بیٹھے گئے اور ڈوب جائے گا اس پارٹی کو اوٹ دینے کا مطلب ہے اپنے اوٹوں کو برباد کرنا اس دنے رامپور کی جنتہ سے میری اپیل ہے جو بھارتی جنتہ پارٹی کے چناؤں نسان کمل کے پھول کو اوٹ دینے سے برشتہ چار کا بھی انت ہوگا گنڈا گردی کا بھی انت ہوگا سہی مہینے میں سوشاسن کا لاب رامپور کی ایک ایک جنتہ کو پارٹی ہے اگنی پت یوزنہ بہت ساندار ہے یواؤں سے اپیل کروں گا آج او نئی سے کل 20 تاریخ سے تھل سینہ کے لیے بھرتیوں کی پرکیہ پرارم ہونے جا رہی ہے 24 تاریخ سے وائیو سے لگ یہ پرارم ہونے جا رہی ہے اس کو لے کر کے بیسے اس طور سے بیپچھی دل مدہ بہین ہے ہمارے بھولے والے بچوں کو جو دیش کی سیوہ کے لیے سمرپیت ہے ان کو اپسا کر کے راشتی سمپتی کو نجی سمپتی کو نقصان پہنچانے کا پریاد کیا اس بیسے کو لے کر کے کہیں کوئی بھی روض نہیں ہے اس سب سمجھ گئے ہیں U.P میں جس طرح کے دنگے ہوئے ہیں کیا ان دنگوں کا اثر ان چناؤں پر پڑے گا کوئی دنگے کرنے والے ان کو پتا چل گیا ہے جو بیسے اس طور سے میں کہوں کہ جو پاسماندہ مسلم بھائی ہیں ان کے کندے پر بندوق رکھ کر کے جو اپنی راجنیتی کرتے ہیں ان کو میں یہ اپیل کرتا ہوں کہنا بھی چاہتا ہوں اب تو سب سانتھ ہے کہ آپ کسی کا مہرہ نہ بنیں کیونکہ ان کے خلاب کوئی کاروائی ہوگی اگر وہ گڑھ بڑھ کریں گے کاروائی ہوگی کاروائی ہوگی تو نہ محمد آجم کھاں ملنے جائیں گے نہ سری اکھلے سیادو جی ملنے جائیں گے اور نہ وہ ایسی ملنے کیلئے آئیں گے ان کے پریوار کو کٹنائیوں کا سامنا کرنا پڑے گا اس نے ہم سب کا ساتھ سب کا بکاس سب کا سمبان کرتے ہوئے پردیش کے بکاس کے لئے دیش کے بکاس کے لئے ایک جو پرہ کر کے کام کریں پریشاند بھوشن نے ٹیویٹ کیا ہے جو دیش چل رہا ہے پردیش چل رہا ہے اس میں کیسی کا روائی ہو رہی ہے اور بلڈوجر کیا ایک برک کے لئے ریزر رکھا ہوا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کی جو سبریم پورٹ کے عدیبکتہ ہے اور سبریم پورٹ میں ہمارے عدیبکتہ ہیں جب وہ پورٹ میں جائیں گے تو ہمارے عدیبکتہ لوگ ان کو جواب دیکھیں